نوشکر دائرک شفٹ آئین میں آپ سب کا سواگت ہے جس طرح کا جمہو کشمیر کا محول خاص کر کے جمہو کی بات کریں تو لگاتار آتنکی حملے ہو رہے ہیں ہمارے سرکشہ بلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی کی چپیٹ میں عام جنتہ بھی آ رہی اگر بات کریں راجوری کے ڈھانگری علاقے سے لے کر بیمبر گلی پنچ سے اور ساتھ تار راجوری کے کنڈی علاقے کے کیسری جنگل کی بات کریں تو ہمارے کتنے جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے اور وہیں دوسری طرح باجپا لگاتار چلا چلا کر کہتی ہے باجپا کے نیتا کے اندرمنتری کہتے ہیں حالات سامانے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے حالات سامانے ہیں اگر حالات سامانے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آتنکی ہمارے سرکشہ بلوں کو ہماری جمہو کشمیر پولیس کو یا عام جنتہ کو نشانہ نہ بناتے اور بار بار غات نہ لگاتے آئیے جانتے ہیں سامانے ہمارے ساتھ ستی شاستری اور بھی ایک مدے پر بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے ستی شاستری ہمیشہ باجپا کے ایک بڑی کرمت نیتا ہے کارے کرتا ہے ہمیشہ باجپا کی کوئی بھی اگر بات کرے یا ان کی کوئی نیتی کے بارے میں غلط نیتی کے بارے میں آواز اٹھائے ستی شاستری کے اندر کا جو یہ کہیں کہ کیا پتہ نہیں کیا ہے جاگروک ہو جاتا جن یہ دیش بکت جن کہہ رہے ہیں وہ جاگ جاتا ہے اور پھر ستی شاستری اپنا آپاک ہو بیرتے ہیں پر انہی سے سوال کریں گے بار بار یہ بھی ہمارے یوہ پیڑی جو نشے میں دوستہ ہوتی جا رہی ہے پر جب ایسے لوگ پارٹی کے کارے کرتا ہوں وہ بھی سینئر کارے کرتا ہوں جو چٹے کے ساتھ پکڑا جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے پارٹی کا سمیدائیت کہہ رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح بول دیش جی کیا بول رہے ہیں آپ ایک ویقتی سنیے کچھ بھی کیوں پہلے سننے کی ہمت رکھئے اگر بولنے کی ہمت رکھتے ہیں ہم نے آپ کا انٹرویو یہ اس لیے نے لڑنے کے لیے نے کہا جو سچ ہے سچ کو سامنا کرنے کی ہمت رکھئے اگر بولنے کی ہمت رکھتے ہیں آپ تو سب سے پہلے ہم چلیے پہلے سلکھن سنگھ کی بات کریں کیونکہ نشا بھی کسی آتنگوات سے کم نہیں ہے جو ہماری پیڑیوں کو گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے سلکھن سنگھ جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے جو پانچ سہید ہوئے ہیں کسی نے اپنا بیٹا کھویا ہے کسی نے اپنا پتی کھویا ہے کسی بیٹی نے اپنا باپ کھویا ہے کسی پتر نے اپنا پتا کھویا ہے یہ غلط ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے آتقباد کو جمہو کشمی میں شنے کیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ سنگھٹھن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں کہہ رہا ہوں کسی سنگھٹھن کی چال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اس کے اچھے کارے پناڑی کو خلاف شرنت رچا جائے دیش کا ایک ایک سینک سربوپری ہے ہم انہیں شت شت نمن کرتے ہیں ان کے چرنوں میں اپنے مست کو سب لوگ بھول جائیں گے چار پانچ دن کے بعد چاہے میڈیا کرمی ہو چاہے میں ہوں سب ہی ہو چاہے بھاج پا ہو چاہے انسی ہو پیڈی پی ہو کانگریس ہو لیکن دیش بکت کبھی نہیں بھولیں گے کہ ان کی جو قروانی ہے ان کی جو شہادت ہے کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی یہ وہ آتقبادی ہیں جو جہاد کے نام پر کیول لوگوں کو مرک بنا رہے ہیں بولے والے کشمیریوں کو مرک بناتے آئے ہیں پہلے کشمیری ڈرتے تھے کشمیر میں ترنگا اٹھانے سے آج ترنگا اٹھا رہے ہیں اور لال کلے پر ترنگا خود بھیرا رہے ہیں یہ کیول موڈی جی کی دین ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس پرکار یو پی میں کام ہو رہا ہے جیسے عدیتنا جوگی یو پی میں کام کر رہے ہیں اسی پرکار رویندرینہ جی پردھان منتری جی اور ال جی پرشاسن کو گتی بیدیاں تیج کرنی جائے ہیں کیا لگتا ہے یو پی یو پی سرکار جیسی یہاں پر نیتیاں چل رہی ہیں نہیں چل رہی بلکل چل رہی ہیں یہاں پر جو جنگ لگا ہوا تھا یہاں کا جو وائرس تھا کہیں نہ کہیں اس کی جو اوشدی ڈونڈنے کا سمیں لگتا ہے لیکن 90% سے زیادہ 40% تک آن تک بات سماپت ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں کچھ الگاوادی نہیں تھا کچھ جو سنگٹھن ہیں ابھی بھی پاکستان مری پڑا چکا ہے ننگا ہو چکا ہے اپنے لوگوں کو آٹا دے نہیں پا رہا ہے لیکن بھارت کے ساتھ اپنا شرمتر رچنے میں کہیں بھی کمی نہیں چھوڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کے اندر بیٹھے جہاں پر خفیہ جنسیاں پاکستان کی اور جہاں کے جو سنگٹھن ہے چاہے وہ پولٹیگل سنگٹھن ہو ان کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے تاکہ بھاجپا تاکہ بھاجپا اس طرح سے شکنجا کے درسرکار کو کسنا چاہیے تاکہ ان کے ان سنگٹھن کو جو ان کو سپورٹ کارے آتنگوادیوں کو کیونکہ چھتی تو دیش کی ہو رہی ہمارا دیش کا ایک ایک جوان بیش کیمت ہے کے بھول کے بھول کے بھول جوگی کی نیتی جہاں پر ہونی چاہیے جس پرکار جوگی نے وہاں پر نہیں دیکھا کہ دووے کون ہے بھولانا کون ہے جو گلت کرے گا وہ بھرپائی بھولی بھی ہو چاہے وہ پارٹی کا بادہ کیوں نہ ہو دیکھئے پارٹی میں جو پارٹی میں جو پارٹی میں ہوتے ہیں وہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کل کو اگر کوئی پکچر کچھواتا ہے انسی کا پیڈی پی کا کانگریس کا بھیجی پی کا دوڑی ہو جائے گا یہاں پہ آپ گلت ہیں یہی پر تصویریں اگر کسی وکوکشی دل کے ساتھ ہوتی اس کا ادھارن بھی ہمارے پاس بھولتی انتہ پارٹی نے کبھی کسی پرونگلی نہیں پروف کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم یہ نہیں ہم کسی بھی پارٹی پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی نیتیاں کہہ کہتی ہیں کہ اگر ایک ڈرگ مافیا ایک ڈرگز کو بیچنے والا ویقتی ابھی ہم بات کریں جو ہمارے پاس پورے پروف ہے جو اب تصویر پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سلکھن سنگھ ہے آرازپورا کے رہنے کوٹلی ارجون سنگھ آرازپورا کے رہنے والے ہیں انہیں ماننی گورنر صاحب نے بیس پنچائیت کو آوارڈ بھی دیا ہے اور یہ نائب جو کی سرپنچ ہے اور ساتھی ساتھ انہیں مکلوڑ گن جاتے ہو دھرمشالہ پولیس ٹیشن میں نے ریس کیا پولیس نے انہیں دو سو ساٹھ گرام چٹا بیچ رہے تھے یعنی کہ ان کی تصویریں جو ہم کہیں کہ رویندر رانہ جی کے ساتھ بھی دویندر رانہ جی کے ساتھ بھی مانانی مہدے جی کے ساتھ بھی یہ ساری چیز دکٹر فاروق دولہ کے ساتھ بھی تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہی تو آج کوئی آکر بات اگر کوئی ادھیاک شکریہ ساتھ پچھل کچھ پاتا آگر کسی کانڈ میں میرا بھارتی جنتا پارٹی اس کے لئے کانونی بباسطہ ہوتی ہے کانون اس پر کنجا کسے بھارتی کا نیت رہت پارٹی کا دائی تر رہت یہ کہ رہے ہیں یہ سوال آپ سے کریں دیکھیں مانانی ادھیاکش جی اور جو ہماری پارٹی ہے اس میں بڑے بڑے ہمارے جو سٹیڈ میمبر ہیں بھارتی جنتا پارٹی میں کوئی کسی کو نہیں بخشتا چاہے کوئی ہو بھارتی جنتا پارٹی ہم پہلے بھی کہتے آئے ہمارا ایک ہمارے ہمارے نیشن فرسٹ سیکنڈ پارٹی سیکنڈ نیشن کے نیشن کے ساتھ ہی غلط کر رہے جنی جو یو پیڑی چاہیے بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی بھارتی بھرمچاری آدمی کشمیر میں پڑھ لیجی میں سوال کر رہی ہوں اس کا جواب دیجئے بڑے آرام سے باؤک مات ہو جائیے باتوں کی گمبیرتا کو سمجھ نشات اسکر چٹا بیچنے والا 260 گرام اگر یہاں پر کسی نے دو گرام بھی پکڑا ہوتا تو بڑے بڑے پوسٹر اس میں آجاتے پیپر میں اگر یہی چیز ویپاکشی دل کے کسی کارے کرتا کے دوارہ کی ہوتی ابھی تک بازپا نہیں مورچہ کھول ہوتا ہم یہ سب سے پہلے پرشاہ سنید کسی کو سمانیت کرنا سبت انتر ہوتے ہیں کوئی آتا سمان لیتا ہے اس کا کام تھا لوگ نے کیا ہوگا نہیں جانکاری ہوگی جو آدمی جو کانون کی نظر میں آ چکا ہے اس کے لیے کانون دیکھے گا باہاں کے سنید 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 ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی اس کی طرف مور چا کھول ہم یہ کہ رہے ہیں کہ آپ مانگ کر رہے ہوتے جو نے پارٹی سے نکالی ابھی تک نشکاس کیوں نہیں کیا گولی مار دیتا میں سبت باقی آپ کے نیتا سکشم نہیں نہیں کس نے پارٹی سکشم مجھے پتا ہے رویند سکشم ہے ہمارے ابھی تک پریس پریزیڈنٹ ہیں ہماری پارٹی میں بہت زیادہ ہم سب دیش بقت ہیں اگر ہم دیش بقت نہیں ہوتے نسی ساتھ نشیلے پدھارت بیچنے والے کبھی بھی سہی یو نہیں کرے گی اگر ایسی پارٹی میں ایسا ہوتا ہے تو ہم اس پارٹی کا ساتھ نہیں لگتا مجھے بتائیے کبھی آپ نے ان کو سوشل میڈیا پر کوئی ڈیویٹ دیتے ہوئے دیکھا ہو کچھ دیکھا ہو ایسے آپ کسی کو بھارتی جنتا پارٹی میں ڈالیں گے بھارتی جنتا پارٹی دیش کی ایسے پارٹی ہے جس نے کمر جمہو کشم نے توڑی ہے انیس سو نبے میں جب کشمیریوں کا نرس ہر ہوا تھا اور اس میں میں یہ نہیں کہا تھا خالی کشمیری پنڈت مارے گئے تھے جو کشمیری پنڈتوں کی مدد کرنے والے دیش وقت مسلمان تھے وہ بھی مارے گئے تھے اور ترنگا فرانے والے مسلمان کو وہاں گولی مار دی دی آتی تھی آج مسلمان شرعام کشمیری مسلمان چھاتی ٹھوکے کہتا میں بھارتی ہوں اور میں اس بھارت کی جان ہوں اور اگر وہاں پر کوئی سینہ کرمی بھی اپنی شہادت دیتا ہے تو وہاں پر جا کر کشمیری بہاں پر اس کا حوصلہ فضائی کرتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے نم آنکھوں سے نمن کرتے ہیں شردہ انجلی دیتے ہیں آج وہ کشمیری جاگ چکے ہیں اور بھارتی جانتا پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے میں نے پہلے ہی بولا بھارتی جانتا پارٹی جو ہے وہ دیشت کی بات کرتے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں جانتا کی دیشت کی بات کرتے ہیں تبھی جانتا کی امید ہے ہی بات کی جانتا پارٹی سے نا اس طرح سے غلط جانتا امید کرتے ہیں کیوں کرنے دوں گی سواسوں پوچھ نہیں بلکل بلکل وہی تو کہہ رہی ہوں تو نیشن کو جو کھوکلا کرے کیا اسے بخشا جانا چاہیے کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے کانون ہے وہ تو باہر ہی نہیں آیا بلکل ٹھیک ہے تو پارٹی کا کیا دائت ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے ساہر پارٹی میں کوئی دائت ہے نہیں ہے کسی کا پارٹی کا کیا سمجھ پہداری ہے یا پارٹی اس کے بارے میں کوئی اس میں ہمارے سپوکس پرسن پارٹی کے ہمارے ادھیاکش صاحب آپ کو جرور بتائیں گے اگر اس کا کوئی ہمارے ساتھ لنک ہوا تو جرور بتائیں گے پارٹی اس کو ٹرمینٹ کریں کرنا بھی کرنا بھی کیونکہ پارٹی کی شوی کا آپ کو لگتا ہے بھارتی جانتا بھارتی جانتا پارٹی دیش وقت پارٹی پورے دنیا میں اپنا نام بڑھانے والی ابھی تک ہمارے انٹرویو کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی پہلے کیوں نہ یہ چیز مجھے یہ بتائیے کوئی ایرا گیرا نتھوک ایرا کہیں پکڑا جائے گا بھارتی آپ دیکھ لیجیے جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں پورے پروف کی ساتھ مجھ سے پوچھ رہی ہیں پارٹی میں آپ ہو کو آپ جانتے نہیں ہم جانتے نہیں ہم جانتے نہیں ہم جانتے آپ نے سوچل میڈیا میں دیکھو اس سے پہلے تو آپ بھی نہیں جانتے ایسا کوئی نہیں ہے ہم نے تتھے کے کس نے اپلوڈ کیا موڈی ویرودیو سدر جاؤ یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں روڈی ویروڈیو ویروڈیو روڈیو میرے پی ٹی کانگریس بالے جو اب چال چل کر بہارتی جنتا پارٹی کے خلاف چل کے ہیں کہ مہبوبہ مفتی جی جتنے بھی آپ بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں جو بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف شیلے ہیں جو جنتا کے کلاف چلنے میں ربندر رانہ جی مو توڑ جواب دیں گے جو مجھے دیکھا مجھے امید ہے عدیتنات جیسی نیتیاں یہاں پر بھی لاغو ہوں گی کب لاغو ہوگی کون لاغو کرے گا اور رہا ہے نا کیا لگتا ہے عدیتنات جیسی نیتیاں آپ کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ عدیتنات جیسی نیتیاں ابھی تک یہاں پر میں کہہ رہا ہوں اور تیج کیجئے اور تیج کیجئے جہاں پر قتلی تیج ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے ہیں پیڑا ہے مجھے ہیں پانچ پہلے راجوری میں اس کے پہلے پونچ میں ہوئے تھے دیکھئے میں جو بتا رہا ہوں جو ابھی جو پانچ جوان شہید ہوئے تھے ایسے کر کر لیکن جو پہلے کے حالات ہے جیسے پہلے دن دہاڑے بہت سارے لوکل کرمیوں کو مار دیا جاتا تھا اس میں بہت زیادہ سرکار صفایہ کرے گی ان آتنگ وادیوں کا اور ان کو سمرتھک پورا بشواس ہے موڈی جی صفایہ بھی کریں گے دوسری وار پوٹن بہومت سے آئیں گے چار سو پلس سیٹے لیں گے اور جمہو کشمیر کی سبھی لوگ سواؤں سے وہ ویجائی ہوں گے اور ان کے سبھی امیدوار جہاں سے جیتیں گے پورے بھارت میں مجھے تو لگتا ہے میں چھوٹا کارے کرتا ہوں چناو لڑنے کے موڈ میں ہم دیش بکت ہیں ہم تو شہادت دینے آئے ہیں آپ میمبرشپ بتائی نہ بھی بتا رہے تھے آپ کیسے کہتے ہیں آپ مجھے آپ مجھے یہ بتائیے نہیں میں ایسے پوچھ رہا ہوں نا آپ پورا جمہو کشمیر جانتا ہے نہیں ایسے تو ایسے تو میری میمبرشپ ساتھ میں سب سارے جمہو کشمیر کو پتا ہے میں بلانٹی جندہ پارٹی جوین کی ہے 2,0004 میں میں وہاں تھا 5 میں وہاں تھا بیچ میں ہم نے میں آپ نے پلٹی کلٹی مارک نہیں میں تو ہماری پارٹی کو دیکھ رہا تھا کیا دیش بکت ہے کے نہیں ہوتی تو ہم ضرور چلتے ہم تو راشتربادی ہیں دیش کی بات کرنے والے ہیں اور دیش پر بات کریں گے اگر آپ کو نئی وشواس ہوتا ہے کہیں بلا لیجئے گا ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر کسی کو میرے پشک ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں اگر تیری جان جاتی ہے کسی کو وشواس ہوتا ہے تو ہم وہ بھی کریں یہ تھے ہمارے ساتھی شاستری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے کرمت کارے کرتا آج ہم نے بات کی ان سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یوگی عدیتینات جیسی نیتیاں جمہو کشمیر میں ہوں گی تب ہی آتنکواد کا صفایہ ہوگا اور موڈی سرکار سکشم ہے ان آتنکوادیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو سلکھن سنگھ جی کی بات کی ہے چلیے وہ بھی تتھیوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں فیلہ جو تصویریں ہم نے بتائی جو ہم تک خبر پہنچی ہے کہ سلکھن سنگھ جو نائب سرپنچ ہے اور کوٹلی ارجن سنگھ آرسپورا کے رہنے والے ہیں اور جنہیں حالی میں یعنی کہ الجی مہدیوں نے سمانت بھی کیا ہے اور ان کی تصویریں بھارتی پاک کے سریس کافی نیتاؤں کے ساتھ ہیں اور یہ بھی ہمارے تک جو خبر آئی ہے کہ سوطروں کے ادھار پر کہ وہ تافیس سینئر کارے کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ دیکھنا ہے کہ پارٹی اس پر کیا سٹینڈ لیتی ہے اگر واقعی کہ وہ جس طرح سے دو ساٹھ گرام چٹے کے ساتھ مکلوڑ گن جاتے ہوئے دھرم شالہ میں پکڑے گئے ہیں ان کی تلاشی کے دوران تو اسی کے چلتے اب کس طرح سے پارٹی اس پر سنگیان لگی کیونکہ کہیں پارٹی کی شوی خراب ہوگی اگر پارٹی میں جو پارٹی راشترواد کی بات کرتی جو پارٹی ہمیشہ نشا مکت کی بات کرتی ہے کہ نشا جمع کشمیر ہوگا اور جو پارٹی کہتی ہے ہم ستے پر چلنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اس پر کس طرح سے سنگیان لیتی کیا ایسے لوگوں کا پارٹی میں جگہ بنانا یا پارٹی میں رہنا کس مقصد ہوگا پر کس طرح سے پارٹی ان پر کاروائی کرے گی آنے والا سمیں بتائے گا اپنے کمنٹ اپنے سجھاب ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے جو ڈی ریسی مارس اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جہاں جواب